بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹ این ایڈینٹی ٹیسٹ میٹمیٹکس کے حوالے سے ہم لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں اور آج کل ہم ای کیٹ کیلکولس کے نام سے کچھ ٹیسٹ پیپر اپلوڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے دو ڈیفرنسیشن کی پیپر لائف ٹیسٹ ہم نے اپلوڈ کیا آج اپلیکیشن آف ڈیفرنشل کیلکولس کا لائف ٹیسٹ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس ٹیسٹ پیپر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا پریپیر ہو کے بیٹھنا ہوگا اور اگرف پیج جو ہے ساتھ رکھیں اس میں کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ اس ٹیسٹ پیپر کو اٹیم کریں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو آپ کی تیاری میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فول رہ سکیں آئے بیٹھا سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن آف ڈیفرنشل کیلکولس ٹی کیٹ کیلکولس کا یہ ٹیسٹ پیپر ہے اور آج ہم اس ٹاپک کے انڈر آپ کو کچھ کوشنز ریکارڈ کر آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے فرسیر کے آرموز تمام ٹاپک سیکنڈر کے تمام ٹاپک اس کا ریویو ریکارڈ کر آیا اس کے ٹیسٹ پیپر بنائے گئے ان ٹیسٹ پیپر کا سلوشن اس کا ریکارڈنگ کی تو اب تک ہم نے تھرٹی ایم سی کیو ٹیسٹ پیپر تیار کیے ہیں جو اپنے وارس اپ گروپ میں ہم سینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً مور دن ٹوئنٹی فائف آور سکے یوٹیوب لیکچر ہم ریکارڈ کر آ چکے ہیں جو آپ کی اینڈی انڈری ٹیسٹ کے تیاری میں کافی ہیلپ فول رہیں گے آپ چاہتے ہیں ان ویڈیو لیکچرز کی ایکسس حاصل کر سکیں ان ٹھارٹی ایم سی کیوز ٹیسٹ پیپر حاصل کر سکیں اپنے وارس اپ نمبر پہ تو آپ میرے اس نمبر پہ 011 033 2116 905 میرے وارس اپ نمبر پہ ایک میسے سینڈ کریں بہت معمولی سی فیس ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا آہیں پیٹا سٹارٹ کرتے ہیں فائنڈ کوشن نمبر ون ہے find the points on the curve یہ curve کی ایکویشن ہے x square plus y square minus 2x minus 3 at which tangent ایسے points تلاش کریں جہاں پر draw کیا جانے والے tangent parallel to x axis x axis کے parallel ہے کیا تلاش کرنا ہے آپ کو اس curve کے اوپر points تلاش کرنے ہیں سٹارٹ کریں مٹا مٹا ساپنے ڈیلیٹیف لینے کے بعد فرس ڈیلیٹیف زیرو اکھا ایکس کی ویلو آگئیں وہ ویلو پوٹ کریں گے وائی نکل آئے گا اور اپشن اے جو ہے اس کا کریکٹ انسر ہوگا 1 2 اور 1 مائنس 2 یہ دو پائنٹ آپ کو مل رہیں گے آم بیٹا آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ سے کہا جا رہے find the slope of normal 2 curve x equal ہے 1 minus a sin theta y equal to b coi square theta 8 point theta equal to pi by 2 یہ curve کی equation ہے x y separately given ہے ایسی equation کو parametric equation کہتے ہیں dy over dx slope of tangent line کو represent کرتا ہے اس کا رہی سی بروکل minus dx upon dy slope of normal کو represent کرتا ہے تو آپ tangent کا slope نکال لیں اور پھر perpendicular condition سے normal کا slope معلوم کریں دیکھیں کیا جواب آتا ہے آپ کا تنیک تو اس میں آپ چین رول اپلائی کرتے ہوئے دی و آئو ڈی ایکس معلوم کریں گے پوائنٹ ریپلیس کریں گے تو یو گیٹ ریزرل بی یہ ریزرل مائنس اے اپاون ٹو بی یہ اس کا جو ہے کریکٹ انسر ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم بٹا یہ ایک کمپوزٹ فنکشن ہے ایف آف جی ایف آف جی فاغ اس کا ڈیریٹی معلوم کرنا ہے جب اس ایکسپریشن کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو بتائیں اس کا کیا جواب ہوگا ملتا ہے ملتا ہے تو آپ نے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا ہوگا سمپلیفائی کرنے کے بعد اس کا آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ انسر ہوگا ایف برائیم جی آف ایکس پھر اس کے بعد باکس کا ڈیرڈیف جی برائیم ایکس بچو یہاں دیکھیں یہ ریٹ آف چینج کا سوال ہے ریٹ آف چینج کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ریڈیس آف سرکل اس انکریزنگ ایڈ دا ریٹ آف پوائنٹ سیونٹی میٹر پر سیکنڈ تو ریٹ آف چینج کا مطلب ہے ڈی آر اپاون ڈی ٹی ہے یہ ریٹ آف چینج آف ریڈیس ہے ریڈیس کا مطلب ڈی آر اپاون ریٹ ہے ویڈ ریسپیکٹو ٹائم یہ آپ کو بیٹا دے رکھا ہے پوائنٹ سیونٹی میٹر پر سیکنڈ اور آپ سے کہا جا رہا ہے دا ریٹ آف انکریزنگ ان سرکنفرنس سرکنفرنس کا فارملہ لکھیں اس کو ٹائم کے لحاظ سے ڈیفرنشیٹ کریں اور پھر یہ والی ویلیوز میں ریپلیس کر دیں تو بتائیں کیا جواب آئے گا اس کا موسیقی یہ کوشن سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان کوشن ہوتے ہیں within a minute complete ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو simplify کیا simplify کرنے کے بعد جو ہے اس کا جواب ملے گا 1.45 سینٹی میٹر پر سیکنڈ 1.45 سینٹی میٹر پر سیکنڈ یہ ڈی آپشن جو ہے وہ اس کا correct answer ہو جائے گا 1.45 سینٹی میٹر پر سیکنڈ ٹھیک بٹھا اب آتے ہیں یہاں پر next question کی طرف یہ آپ کے پاس equation ہے ax subscribe plus bx plus c یہ function ہے اسے f of x مان لیا جائے تو اس function کی maximum value depend کرتی ہے a پر a positive ہوگا a negative ہوگا a positive ہوگا تو جو ہے وہ آپ کو curve کی equation u shape بنے گا upward direction میں a اگر negative ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ u shape بنے گا downward direction میں تو بتائیں یہاں پر یہ جو ax subscribe plus bx plus c یہاں جو a لکھا ہوا ہے اس a پر maximum minimum کا تعلق ہے u shape کا تعلق ہے parabola کا تعلق ہے اس a کی value کو میں کیا رکھوں کہ مجھے جو ہے وہ minimum result آئے minimum کا مطلب یہ parabola کی یہ والی shape ہو اب آپ نے سوچنا ہے a کی value کیا ہوگی یہاں یہاں a جو ہے وہ greater than zero ہو a greater than zero ہو تو اس quadratic equation کا shape u ہوتا ہے اور یہاں یہ والا point minimum point کہہ لائے گا اس والے point کو minimum point کہیں گے اس وقت جب a positive ہو تو u shape اس طرح بنے گا کب upward direction میں بنے گا اور ہمیں minimum result حاصل ہوگا وائز ورسو آپ سمجھ سکتے ہیں آئے بیٹا یہاں پر یہ ایک چھوڑا سا theorem ہے اگلی classes کا آپ یاد رکھیں گے function دیا ہوا ہے اگر اس function کا derivative لیں آپ point put کرتے جائیں ہر مرتبر result negative آ رہے تو وہ function جو ہے وہ decreasing function ہوگا decreasing function کا مطلب کیا ہوگا کہ حل میں اس کی value جو ہے وہ decline کے طرح بڑھ رہی ہوگی یہ option b جو ہے وہ اس کا correct answer ہوگا decreasing سمجھیں یہ graph جیسے x بڑھا رہے y بڑھتا جا رہے یہ increasing ہے see اور یہ جو graph ہوگا جیسے x آگے بڑھتا جا رہا ہے y کی value کم ہوتی جا رہی ہے یہ decreasing ہے یہ first derivative ہمیشہ greater than zero ہوگا ہر point پر first derivative greater than zero ایسے graph میں جو decreasing ہے first derivative ہمیشہ less than zero ہوگا negative ہوگا تو یہ جو function ہے f'x less than zero تو سمجھ جائیں کونسا function ہی decreasing function ہے b option اس کا correct سمجھیں اس question کو ایک curve کی equation ہے y equal to x square ax plus b a constant ہے gradient of curve so gradient کا مطلب slope given ہے slope نکال پوائنٹ replace کریں 3 replace کریں a نکل آئے گا یہ point important ہے دیکھیں a اور b کیا آتا سمپلیفائی کرنے کے بعد اس میں سے c option a کی value minus 1 b کی value 5 c option جو ہے وہ آپ کا correct answer ہوگا بلکل تھوڑا سا a level کا یہ سوال ہے اور کہا گیا curve کی equation ہے 4 upon the root x اس پر ایک point ہے 4 point 4 2 اس پر کیا draw کیا normal draw کیا اس normal کو آگے extend کیا گیا تو x axis کو meet کرتا ہے point p پر تو بتائیں p کے coordinate کیا ہوں گے x axis پر meet کرتا تو y component 0 جائے گا تو آپ check کریں curve کی equation given ہے 1 point 4 2 پر tangent draw کرنے کے بعد دانے تو تھوڑا سا اس میں خیال لکھئے گا نارمل کی ایکویشن معلوم کر لیں اور اس ایکویشن میں پھر آپ ایکسنٹر سب نکال لیں y0 پٹ کرتے ہوئے you get the result تو یہ بیٹا اس کو آپ attempt کر کیجئے گا اس میں آپ کو جو ہے وہ a option 7 upon 2 اور 0 یہ سے رہے گا پھر آگے بڑھتے ہیں بیٹا یہاں پر question number 9 ہے یہ دیا ہوئے a curve is such that dy or dx 2x is square minus 5 کہ curve کی ایکویشن میں dy or dx given ہے 3,8 curve میں موجود ہے equation of curve curve کی ایکویشن معلوم کرنی ہے اب تک curve کی ایکویشن دی جاتی تھی آپ dy or dx معلوم کرتے تھے یہاں dy or dx given ہے اور curve کی ایکویشن معلوم کرنی ہے جبکہ curve اس point سے پاس ہو رہا ہے بڑا آسان سوال ہے dy or dx کے لیے curve کی ایکویشن معلوم کرنی ہے تو آپ اس کو integrate کر دیں تو curve کی ایکویشن نکل آئے گی بڑا آسان سوال ہے بڑا آسان سوال ہے نکل آسان سوال ہے موسیقی سمپلی فائی کریں گے سمپلی فائی کرنے پر ایئی آپشن اس کا ریزرڈ آ جائے گا یہ تمام کوشنز ان میں ان کے سلوشنز انشاءاللہ ان کی ویڈیو بنا کر ہم جو ہے اپنے انوں سٹوڈن کو سینڈ کریں گے جو ہمارے وارٹسپ گروپ کیا حصہ ہیں ہم جتنی بھی ایسے ٹیس بنا رہے ہیں ان تمام ٹیس کا سلوشن ان تمام ٹیس کوشن پیپر ہم اپنے وارٹس اپ گروپ میں اپنے سٹوڈنٹ جو ہمارے وارٹس اپ گروپ میں ایڈ ہیں ان کو ہم سینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی تیاری کر سکیں آئے بیٹا یہاں پر یہ ایکسپیریشن ہے فائنڈ دا اپروکسی میٹ ویلو اف انڈروٹ نائن پائنٹ وان اس کے اپروکسی میٹ ویلو معلوم کرنی ہے اگر کیلکورٹ آلاو ہو تو بہت آسان ہے اگر کیلکورٹ آلاو نہیں ہے تو انڈروٹ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کا اپنے فارمولا پر لکھا ہے انڈروٹ آف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس انڈروٹ ایکس پلس آف وان اپ آن ٹو روٹ ایکس ڈیلٹا ایکس یہ فارمولا اپلائی کرو بیٹا سمپلی فائی کریں گے you get the result ڈیلٹا ایکس پلس آلاو you can اس کو solve کیے ہوگا simplify کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہمارے پاس ڈی اپشن 3.0166 ڈیلٹا کریکٹن سا آئی ہو یہ کلیر ہے دیکھیں بڑھا اس کو میں اور چند سوالات کرتے ہیں یہ آپ سے کہا جا رہا ہے find all stationary values of function یہ function دیا بھائی اس کی حد مقرر ہے zero two pi by two تو zero put کریں گے ایک stationary value آئے گی pi replace کریں گے ایک stationary value آئے گی اور اس کے علاوہ اس کا first relative zero لے لیں extreme point مل جائے گا اس کو بھی stationary point کا نام دیں گے وہ ان کے درمیان آنے چاہیں گے تو تین آپ کے پاس stationary values ہوں گی ان تینوں x کی value کو یہاں put کر دیں تین جواب آئیں گے بتانے وہ تین انصر کونسے ہوں گے i hope آپ نے اس کو simplify کیا اس میں a option جو ہے وہ اس کا correct answer ہو جائے گا بتا یہاں دیکھیں اس میں end کرتے ہیں یہ question number 12 again a curve کی equation a x square b x given ہے یہ curve کو represent کر رہا ہے یہ stationary point extreme point کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں maximum minimum point کو extreme point بھی کہتے ہیں turning point بھی کہتے ہیں اور stationary point بھی کہتے ہیں یہ stationary point یا turning point given ہے جہاں first derivative zero ملتا ہے اس کے علاوہ اسی curve کے اوپر x equal to 1 پر gradient 9 کے برابر ہے تو آپ کو بتانے a اور b کیا ہوگا اور بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں اگر ٹائم کم ملے تو بیٹا اس کو ویڈیو پاس کر کے آپ اس کو سمپلی فائی کریں اور اس کا جواب جو ہے میرے پاس بی ہے یہ تھری اپاون ٹو اور سکس یہ اس کا کرنٹ انسر ہوگا ہاں بیٹا اسٹارٹ کر یہ آپ کے پاس وائی گیون ہے ایکس کی پاور فور مائنس ٹن ایکس چینج کر رہے ٹو سے ون پاونٹ نائن نائن تک تو بتائیں اپروکسیمیٹ چینج ان وائی وائی میں چینج کیا ہوگا مطلب دی وائی کیا ہوگا ڈیلٹا وائی کیا ہوگا ایکس میں ویریشن ٹو سے ون پاونٹ نائن نائن تک ہو گیا وائی ایکس ڈکریز کر رہے تو بتائیں اے وائی میں ویریشن کیا ہوگی تو ڈیفرنشیٹ کر کے ویلو ریپلیس کریں گے میرے پاس اس کا جواب سی لکھا ہے تو سی is the correct answer یہ سوال آپ نے کافی مرتب بک میں کیا ہوگا ایک ایکسپریشن لکھا ہے lnx upon x اسے فانکشن مان لیں میکسیمم ویلو معلوم کرنی ہے اس فانکشن کی میکسیمم ویلو معلوم کرنی ہے میکسیمم ویلو معلوم کرنی ہے میکسیمم ویلو مانکہ مطلب فرس جیلیٹیف زیرو لے لیں x کی کچھ ویلو جسے کلائیں گی ان ویلو اس کو آپ میکسیمم یا مینیمم کہیں گے ان کو اٹھا کر فانکشن میں پٹ کر دیں تو آپ کو ریزلڈ مل جائے گا چیک کیجئے میکسیم مل جائے اس کا جواب آپ کو سی ملے گا وانا پان ای تو یہ ہمارا کوشن پیپر آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں امید ہے اس کوشن پیپر کو اٹیم کرنے کے بعد آپ کی کافی امپورمنٹ ہوگی بیٹا ہماری کوشش ہوتی ہے میرا 15 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے ایکیٹ کے پڑھانے کا کراچے کے بڑے انسیچوٹ میں میں نے ایکیٹ کی کلاسز پڑھائی ہیں تو اپنے پورے ایکسپیرینس کو جگ جگ کر کے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور جو ہے وہ دیلی کوشن اٹیم کریں لیکچر سنیں تو انشاءاللہ آپ کی آپ انڈی کے ٹیسٹ پیپر میں اچھا اسپور کر سکیں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے طریقے میں �� رہے ہیں آپ کو کامیاب کریں گے آپ کو کامیاب کریں گے آپ کو کامیاب کر achaی Ghana خودچ نکلوں کے لیکени آپ کو کاپکو کامیاب کریں بیedereen آپ کو کامیاب کریں گے points جو ہر بیرے اپنگیfires بیع Pereira